الحمدللہ رب العالمین ہم دو صلاح کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے حصول برکت کے لئے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں علم اکرام سعادت عزام اور شان اسلام چینل کے ناظرین اکرام ماہ رمضان کے بعد شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے اور عید سعید میں جو اللہ تعالیٰ سواب عطا فرماتا ہے اس کے بعد یہ مہینے کے اندر سواب کے بہت سارے مواقع آتے ہیں جس میں سے ایک سواب کا موقع ہے شوال کے چھے روزے جسے عید کے شش روزے بھی کہا جاتا ہے اس کی بڑی ہی فضیلت ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد چھے شوال کے روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر یعنی عمر بھر کا روزہ رکھا مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کے بعد جس نے شوال المکرم کے چھے دن کے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے کہ دہر یعنی عمر بھر کے روزے رکھیں دہر کہا جاتا ہے زمانے کو لیکن مطلب علماء نے اس کی تشریح میں اس کی تفسیر میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ عمر بھر کے روزے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عدل فطر کے بعد شوال میں چھے روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور جو ایک نیکی لائے گا اللہ اسے دس نیکی عطا فرمائے گا تو ماہ رمضان کا روزہ دس مہینے کے برابر ہے اور ان چھے دنوں کے بدلے میں دو مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع بات ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر چھے دن شوال المکرم کے روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یہ اتنی فضیلت والے روزے ہیں ہمارے ہاں اس کا رکھنے کا رجحان بھی ہوتا ہے لیکن ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تجسس رہتی ہے کہ یہ چھے روزے ایک ساتھ رکھے جائیں افراد تفرید کا لوگ شکار نظر آتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ عید کے فوراں بعد روزہ رکھنا ضروری ہے اگر عید کے بعد فوراں ایک روزہ نہیں رکھا تو آپ شوال کے چھے روزے رکھ نہیں سکتے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد لگتار چھے دن کے روزے رکھنا ضروری ہے اگر چھے دن لگتار یہ روزے نہیں رکھے جائیں گے تو پھر یہ عید کے بعد کے شش روزے نہیں کہلائیں گے اس طرح کی عوام کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو آئیے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے یہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث طیبہ کے اندر ان روزوں کے فضائل تو بتائے گئے ہیں لیکن کہیں بھی یہ ذکر موجود نہیں ملتا کہ لگتار روزے رکھے جائیں یا عید کے فوراں بعد روزے رکھنا جو ہے نا وہ لازم ہو جاتا ہے اول تو یہ چھے روزے جو ہیں نفل روزے ہیں اس میں لازم اور ملزم کوئی چیز نہیں ہوتی نفل نماز ہو چاہے نفل روزے ہو یا نفلی دیگر کام ہو مستحف جتنے بھی کام ہیں اس میں لازم اور ملزم کوئی چیز نہیں ہوتی اور اگر کسی مستحف چیز کو لازم سمجھ کے کوئی کرے گا کہ بھئی مجھ پر لازم ہو چکی ہے تو پھر اس کے لئے شریعت میں اس کی پکڑ کی جاتی ہے کہ ایک چیز جب اللہ نے واجب کری نہیں ہے لیکن پھر تم اس کو اپنے پر لازم اور واجب قرار دے رہے ہو تو شریعت اس سے روکتی منع کرتی لہٰذا یہ چھے روزے جو ہیں نفل ہیں اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ بھئی پورے شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں عید کے دن کے علاوہ یعنی جو عید الفطر کا پہلا دن ہے شوال المکرم کا جو پہلا دن ہے اس دن کے علاوہ کیونکہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے جی ہاں اس دن روزہ رکھنا حرام ہے اس دن کے علاوہ آپ پورے مہینے میں جب بھی چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا مفتی عمدت علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب باہر شریعت نے اپنی کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بھئی یہ روزے متفرق رکھے جائیں کہ آپ نے اس ہفتے دو رکھ لئے یا ایک ابھی رکھ لیا پھر ایک دن بعد ایک رکھ لیا تو چھے روزے متفرق ایام میں رکھنے بہتر یہی افضل یہی اور اگر کسی نے چھے ایک ساتھ بھی رکھ لئے یعنی کسی نے دو شوالوں مکرم سے رکھنا شروع کیا اور لگتار چھے رکھ لئے تو تب بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے باہر شریعت کے اندر یہی مسئلہ در جائیں تو عوام کو چاہیے کہ جو چیز شریعت کے اندر بیان کی گئی ہے اسی پر عمل کریں اپنی وہم یا اپنی فہمی نہ جھاڑے یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بہرحال جو اس روزے کو رکھتے ہیں بہت کچھ نصیب ہیں آپ چاہیں تو چھے ایک ساتھ لگتار رکھ لیں اور چاہیں تو آپ متفرق رکھ لیں اگر آپ نے عید کی دوسرے دن روزہ نہیں بھی رکھنا شروع کیا تو اب بھی موقع ہے اب بھی شریعت نے آپ کو موقع دیا ہے آپ اب بھی رکھنا چاہیں گے تو یہ جو حدیثوں میں فضائل بیان کیے گئے ہیں فضائل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ نبی جرمین صلی اللہ علیہ وسلم